اور اس امام کے انوان میں میری ذاتی دلچسپی تھی اس لیے کہ امامت کا جو عقیدہ ہے وہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے لیکن زمانے کے کارناموں کو دیکھیں کہ آل تسنن اس کو متلق چھوڑ چکے ہیں اور ہمارے شیعہ حضرات نے ان کو تھامے رکھا ہے تو آل تسنن کے علماء کے لیے یہ بات تعجب انگیز ہوا کرتا ہے میں ان سے کہتا تھا کہ شرعہ عقائد تو آپ ہی پڑھتے ہیں باقی عقائد کی کتابوں کو چھوڑ دیں شرعہ عقائد کے پیچھے سے کوئی تین چار ورق الٹا کے دیکھیں یہاں بحث ہے مبحث امامت لہذا ہم اگر وحدت چاہتے ہیں تو پھر شریعت کے نحج پہ ہمیں ملے گا شریعت میں جہاں انفرادی زندگی کے لیے تعلیمات موجود ہیں اخلاق عبادات اور عقائد وہاں استماعی زندگی کی افتداء نکتہ آغاز نصب امام سے ہوتا ہے اور جب نصب امام نہیں ہوگا تو پھر امت میں استماعی زندگی کا وجود ہی نہیں ہوگا تو اس لئے میں یہی گزارش کروں گا اور بعد میں پھر دوستوں کے مطالبے پر کہ وحدت کی ایک خواہش ہے اور ایک قابل عمل روش اور صورت ہے خواہش تو سب کو ہے لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا تو اس کے لئے پھر ہم نے ایک تحریر مرتب کی امام کے نام سے تھا تو اتحاد ملت اسلامی محاص کے لئے لیکن بڑھا کر انسان ایک امت ہے اسلام ایک دین و ملت ہے انسان سے علف ملت سے امت سے میم اور اسلام سے علف اور ملت سے میم یہ بھی امام بن گیا لہذا وہ کافی میں نے محترم سید جواد نقوی سا کو حوالے کی ہے اور گزارش کی ہے کہ آپ اس کو مطالب فرما کر مفید مشور ترامیم و اضافے تغیر اگر کوئی ہو یا پھر بعد میں کوئی بیٹھ کے اس پہ مذاکرہ کر لیں تو وہ میں نے حوالے کی ہے لیکن ایک اور تحریر سیاست کے موضوع پہ ہے وہ میں نے مکمل تو کی ہے لیکن کافی میں نے نہیں لائے میرا ارادہ تھا کہ وہ بھی نقوی ساکھ کے حوالے کر دوں اور تیسری تحریر معیشت پر ہے تو یہ تین تحریریں انشاءاللہ میں پیش کروں گا آپ حضرات پھر ان پہ غور کریں کہ تائید ہے یا ترمیم ہے یا اضافہ ہے تو بہرحال سید جواد نقوی صاحب کا حکم ہی سمجھیں کیونکہ مجھے تو اس مئنے میں فرصت نہیں تھی لیکن جب انہوں نے زیادہ دباؤ ڈالا اور حکم دیا تو پھر اس لئے حاضری خدمت ہوا اب جب میں آپ حضرات سے اجازت لوں گا تو میں اسلام آباد جاؤں گا کل کا اجلاس ہے وہاں پرسو انشاءاللہ میں پھر کوئٹ آ جاؤں گا وہاں پہ میں نے تاریخ دی ہیں اللہ سید جواد نقوی اور اس کے معاونین اور اس کے کارندوں کے ان مسائق کو اور آپ سب حضرات کے اس شرکت کو اللہ قبول فرمائے اور امت کے خلاقہ ذریعہ گردانے وآخر دعوانان حمدللہ رب اللہ رہدت بقائدین ہے ہاتھوں میں ہاتھ دو رہدت بقائدین ہے ہاتھوں میں